کریلہ بیش مہا طبی ہوبیوں کے حامل ایک ایسی سبزی ہے جو بخار کے ساتھ ساتھ زہر کو بھی ختم کرتی ہے یہ میدے کی تمام بیماریوں کے لیے بہت مفید ہے کریلوں کا بقائدگی سے استعمال کئی امراض میں مفید ہوتا ہے اسابی سوزش کاربوہائیٹریٹس کا حضم نہ ہونا آنکھوں سے مطلق امراض میں نظر تیز کرنے کے لیے بھی کریلوں کا جوس استعمال کیا جاتا ہے مزید آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے جوس کے ذائقے کو بہتر بنانے کے لیے اس میں لیمبو کا رس شامل کیا جاتا ہے نہار مو کریلے کا جوس پینا زیادہ مفید رہتا ہے بیشتر افراد اپنی صحت اور جلد کی بہتری کے لیے روزانہ صبح کریلے کا جوس استعمال کرتے ہیں کریلے کے استعمال سے ہم بے شمار طبی فوائد حاصل کر سکتے ہیں اس میں شامل فائد زہر کی حصوصیات بہت اچھا کام سارا انجام دیتی ہیں نقصان در شے کے مذر اثرات کو کم کر دیتی ہے اس کے علاوہ اس میں بہار کو کم کرنے والی حصوصیات بھی پائی جاتی ہیں بقائدگی سے اس کو اپنی غزہ میں شامل رکھنے سے اس میں موجود ویٹامین اے بی بی ٹو اور سی اور اس کے علاوہ آئرن بلند فشارے ہون یا ہائی بلیڈ پریشر سے ہونے والی پچیدگیوں کے حطرے سے محفوظ رکھتے ہیں آنکھوں کے امراض اور اصابی ورم میں بھی کریلے کے شفائی اثرات اپنا اثر دکھاتے ہیں یہ متعدد انفیکشنز کے حلاف جسم کی قوت مدافت میں اضافہ کرنے میں بھی مدد دیتے ہیں زمانہ قدیم ہی سے اتباہ اور حکمہ بطور دعا اور بطور غزہ کریلے کا استعمال کرتے رہے ہیں اور اب اس جدید دور میں بھی کریلے کی افادیت پر تحقیق جاری ہے حال ہی میں ایکسپورٹ یونیورسٹری میں ڈاکٹروں کی ایک ٹیم نے تحقیق سے یہ تحقیق کی ہے کہ کریلے میں شامل خون میں شکر کی سطح کم کرنے والا جز انسولین کی معنی کام کرتا ہے اس لیے اسے نبتاتی انسولین کا نام دیا گیا ہے کریلے کی یہ حصیت خون کے بڑے ہوئے دباؤ کو کم کرنے اور پشاپ میں شکر کی سطح کو متوازن رکھنے میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہے لکوہ فالج اور اسابی امراض میں بھی اس کا استعمال فائدہ مند ثابت ہوتا ہے کریلے کے جوز کو زیادہ مقدار میں استعمال نہیں کرنا چاہیے اور حاملہ ہواتین کریلے کا جوز استعمال نہ کریں کیونکہ اس سے اسکات حمل کا حطرہ بڑھ جاتا ہے تو آئیے اب بات کرتے ہیں کریلے کو پکانے کا صحیح طریقہ اگرچہ کریلہ بہت شفائی اثرات رکھنے والی سبزی ہے لیکن کسی بھی سبزی کی افادیت اس وقت تک قائم رہتی ہے جب اسے درست طریقے سے تیار کیا اور پکایا جائے قدرت نے کریلے میں گرمی کے موسم میں زائع ہونے والے نمکیات کی کمی کو پورا کرنے کی حاصیت رکھی ہے مگر اکثر ہواتین اس کی کرواہت ہتم کرنے کے لیے اسے بھار بھار دوتی ہیں اس عمل سے اس کے جوہر اور نمکیات ہتم ہو جاتے ہیں کریلے کا سالن تیار کرتے وقت اس کے بیج نکال کر صرف گی میں بھنے جائیں اور پانی استعمال نہ کیا جائے تو سالن بے حد اندہ اور ذائقہ دار بنتا ہے اور اس کی کرواہت بھی کم ہو جاتی ہے کریلے کو گوچ یا کیمے کے ساتھ بھننے سے اس کے ذائقے میں کئی گناہ اضافہ ہو جاتا ہے قدرت کے حضانے میں مجود ہر سبزی و پھال کی افادیت مسلمہ ہے اور ہر سبزی کو توازن کے ساتھ استعمال کرنے سے اس کی صحت بخش فوائز سے مستفید ہوا جا سکتا ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے شکریہ